بلٹن کے آگاز میں بات کرتے ہیں ڈسٹرک بار انتخابات کے حوالے سے فیصلہ باد میں ڈسٹرک بار انتخابات کے غیر حتمی نتائج آ چکے ہیں نوید مختار گممند دوہزار چار ووڑ لے کر صدر منخب ہوئے ہیں جبکہ حامیوں نے جیشن اور ڈھول کی تھا پر بنگڑے بھی ڈالے ہیں انتخابات میں سولہ امید واران مختلف سیٹوں کے لیے میدان میں اترے پولنگ کا عمل نو بجے شروع ہونا تھا لیکن تخیر سے شروع ہوا تخیر پر چیئرمن الیکشن بورٹ نے کہا رشت زیادہ ہونے کی وجہ سے تخیر کی گئی ایک بجے سے دو بجے تک کا وقفہ رہا اور وقفے کے بعد انتخابات کے لیے پولنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا جو بلا کسی توتل کے پانچ بجے تک جاری رہا پانچ بجتے ہی چیئرمن الیکشن بورٹ کی جانب سے بار میں وقلہ کے داخلے کو روک دیا گیا اور نتیجے کا اعلان کرنے کے لیے تمام امید واران کے ایجنٹس کو کا اجازم حال میں بلا لیا گیا سابق صدر بار امجد حسین ملک کی جانب سے نتیجے کا اعلان کیا گیا جنرل سیکسی کے لیے تین امید وارتی سید زینو لابنین صاحب کے فائیو نائنٹو ہے فائیو نائنٹو ہے شیخ سلمان رمضان صاحب کے سیون نیٹھری ہے رانہ شاہد انیر صاحب کے گیارہ سوئیت ہے وائس پریزیڈنٹ کے لیے وائس پریزیڈنٹ کے لیے محمد زہا دوسوس کھٹانہ صاحب 859 جانہ محمد صاحب تھا کہ 388 اور اتما سیدو صاحبہ گیارہ سوچرن میں گوڑے کرنا چاہتے ہیں آپ آگے 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 صدر صاحب پریزیڈنٹ کے لیے صدر گئی اس میں نویہ علاقہ دنی جویے صاحب کی ہے 406 درہید دفن کین صاحب کی ہے 74 جانہ محمد نوید نوید نظار گھومن صاحب کی ہے 2004 نتیجے کے مطابق صدر کی سیٹ پر نوید مختار گھومن سیکٹری کی سیٹ کے لیے رانہ شاہد منیر جوائنٹ سیکٹری پر رانہ خیزر حیات نائب صدر کے لیے عظمہ سندو اور لائبریری سیکٹری کی سیٹ پر ختون ایڈوکیٹ رابعہ نے میدان مار لیا رانہ خیزر حیات کیا کہنا تھا کہ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں مہمرا نے بارکا اور سپیشلی ان لوگوں کا جنہوں نے میرے لئے دن رات ایک کیا میرے فورم نے میرے دوستوں نے میری برادری نے بار کی تحریک میں پہلی بار بائیومیٹرک تصدیق کے ذریعے انتخابات کروائے گئے انتائج کے اعلان کے ساتھ ہی وکلا کی جانب سے بنگڑے بھی ڈالے گئے کیمرہ ٹی محمد ارفان رانہ ادریس محمد معظم کے ساتھ رانہ ظاہر نظیر فصل آباد